دوستو ویلکم کرتے ہیں بریسبن کے سٹیڈیم میں میچ شروع ہونے والا ہے اسٹریلیا ورسس ویشن ڈیز اور یہاں پر بتاتے جائیں کہ اسٹریلیا کی ٹیم کے اگنس ویشن ڈیز نے آج باولنگ کا پیشلہ لیا ہے اور دیکھنا ہوگا ویشن ڈیز کی ٹیم میں سے کون سی ٹیم یہاں پر ویشن ڈیز کی ٹیم آج اگر ہم پلائنگ 11 کی بات کریں تو اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیے دیئے اسٹریلیا کی ٹیم میچ کا آگاز کرنے والی ہے ویشن ڈیز کی ٹیم نے ٹوہ سیدھ کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا تھا اسٹریلیا یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے جاری ہے آج کے اس میچ میں سو تمام نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کے میچ میں دوسرا ٹی ٹوہنٹی میچ جاری ہے اسٹریلیا اور ویشن ڈیز کے بیچ اس سے پہلے والا ٹی ٹوہنٹی میچ کوئنس لینڈ میں ہوا تھا آج بریسپن میں کھیلا جا رہا ہے یہ والا میچ اور پلائنگ 11 کی بات کریں دوستو اسٹریلیا کی طرف سے ڈیویڈ وارنر کھیل رہے ہیں نمبر ون پر ڈیویڈ وارنر کے بعد نمبر دو پر ایرن فنچ جو کہ کیپٹن ہے وہ کھیلیں گے اسٹریلیا کی طرف سے نمبر تین پر سٹیون سمیت بہت ہی اچھے پلائر ہے سٹیون سمیت وہ کھیلیں گے اور نمبر چار کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو گلین میکسول کھیلیں گے اس کے بعد نمبر پانچ پر ٹیم ڈیویڈ جو کہ نئے پلائر ہے انہیں موقع دیا گیا ٹیم ڈیویڈ کو وہ کھیلیں گے نمبر چھے پر کیمرون گرین کھیلیں گے دوستو نمبر سات پر میتھیو کھیلیں گے میتھیو ویڈے نمبر آٹھ پر پیٹ کمنس ہوں گے نمبر نو پر میچل سٹارک نمبر دس پر ایڈم زمپا گیارہ پر جوش ہیزل وول سو یہ تو ہے اسٹریلیا کی ٹیم جو کہ آج کا یہ میچ کھیلنے جا رہی ہے اور آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کے میچ میں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے آج کے میچ میں اسٹریلیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرنے جا رہی ہے آج بریسپن کے سٹیڈیم میں سو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اسٹریلیا ورسز ویسٹن ڈیز لائیو میچ اس وقت بریسپن کے سٹیڈیم میں جاری ہے اور میچ کچھ ہی دیر بعد شروع ہونے والا ہے سو تمام نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس میچ میں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو فورا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں دوستو اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ اسٹریلیا اور ویسٹن ڈیز کے بیچ کمیچ بریسپن کے سٹیڈیم میں کچھ ہی دیر بعد شروع ہونے والا ہے اور اسٹریلیا کی ٹیم نے یہاں پر دوستو آج بیٹنگ کرنی ہے پہلے ویسٹن ڈیز نے توس جیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا ہے سو اگر بات کریں ویسٹن ڈیز کی سکوارڈ کی تو ویسٹن ڈیز کا سکوارڈ اس وقت ہمارے سامنے ہے اور ویسٹن ڈیز کے سکوارڈ میں ویسٹن ڈیز کے سکوارڈ میں کائل میرز ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں بہت ہی بڑیہ کرکٹ کھیلا تھا کائل میرز نے اس کے بعد جانسن چارلس ہے ان کی بات کریں پھر برینڈن کینگ ہے نیکولاس پوران ہے کیونکہ کیپٹن بھی ہے وکٹ کیپر بھی ہے نمبر پانچ پر رومین پاول ہے نمبر چھے پر جیسن ہولڈر ہے نمبر ساتھ پر آڈین سمیت ہے نمبر آٹھ پر اکیل حسین ہے نمبر نو پر لزاری جوزف یانک کاریا عبید مکوائے نمبر گیارہ پر سوئیے تو تھی ویسٹن ڈیز کی ٹیم اور اس کے بعد اگر بات کریں اسٹریلیا کی ٹیم کو تو اسٹریلیا کی ٹیم میں ڈیویڈ وارنر ہے کیونکہ کافی اچھے پلے ہیں ڈیویڈ وارنر اسٹریلیا کی ٹیم کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تافی سالوں سے اسٹریلیا کی ٹیم کو آگے لے کر چلے ہیں ڈیویڈ وارنر نمبر دو پر ایرن فینچ ہے جو کہ کیپٹن ہے دوستو ایرن فینچ وہ اپنی ٹیم کا زیام پر سنبھالا دیں گے نمبر تین پر بیٹنگ کرنے کے لیے جو پلئر آتے ہیں وہ سٹیون سمیت ہے تو سٹیون سمیت اس کے بعد بات کریں ٹیم ڈیوڈ ہیں ٹیم ڈیوڈ نے پی ایسل میں کافی اچھا کرکٹ کھیلا تھا اور ٹیم ڈیوڈ کو یہاں پر دوستو اب دوبارہ چانس ملا ہے آج کس میچ میں اب دیکھنا ہوگا ٹیم ڈیوڈ کیسی کرکٹ کھیلتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے آج کے میچ میں آسٹریلیا ویڈیوڈ لائف سکور اس وقت آپ انجوائی کرتے ہوئے دوستو جی ہاں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کے میچ میں ویشنڈیز نے باولنگ کا فیصلہ لے لیا ہے ویشنڈیز کی ٹیم نے ٹواسٹ اس کا پہلے باولنگ کرنی ہے یہاں پر آج کے اس میچ میں سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ ہے پہلے میچ میں میچ کافی کف ہو گیا تھا آخری اور تک میچ کیا تھا پہلے میچ کے اگر بات کریں لیکن یہاں پر اب دوستو اس میچ میں ویشنڈیز کے پاس باولنگ کرنے کا پہلے موقع ہے اب دیکھنا ہوگا ویشنڈیز کی ٹیم کیسا کھیلتی ہے دوستو آج کے اس میچ میں اور ہم نئے آنے والے دوستو کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے آج کے میچ میں اور یہاں پر اس وقت ویڈیو کو لائک کی دیئے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اب سے کچھ ہی دیر بعد میچ شروع ہونے والا ہے اسٹریلیا اور ویشنڈیز کے بیچ بریزمن میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے اسٹریلیا میں موسیقی جیہاں دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسٹریلیا اور ویشنڈیز کا میچ کچھ ہی دیر پر شروع ہونے والا ہے اور آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں جن جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی اچھوائن کیا ہے تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے دوستو ویڈیو کو فوراں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوسرا ٹی ٹونٹی میچ آج بریسپن میں کھیلا جا رہا ہے اور اس ٹائم اسٹریلیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرنے جائے گی آج اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو فوراں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوسرا ٹی ٹونٹی میچ سینگڈ ٹی ٹونٹی میچ بیٹوین آسٹریلیا اور ویشنڈیز ٹاس ہو چکا ہے اور ٹاس کے نتیجے میں اس وقت ریزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور ٹاس کا ریزلٹ یہی ہے دوستو کہ ویشنڈیز کی ٹیم یہاں پر پہلے بالنگ کرنے جاری ہے آج کے میچ میں اور اس وقت دو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انہیں ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کے میچ میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے دوستو آج کے میچ میں استرالی اور ویڈیز کا سانگر ٹی 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 مچ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سو تمام نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں میچ شروع ہونا میں اب صرف پانچ منٹ باقی ہیں استرالیا کی ٹیم پہلے باولنگ بیٹنگ کرنے جاری ہے آج کے اس میچ میں نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پر ابھی تک پہلے لائک کا انتظار سو ویڈیو کو لائک کرنے کی اپیل ہے آپ دوستوں سے استرالیا کی ٹیم اب باور بیٹنگ کرنے جاری ہے یہاں پر پہلے کھیلے گی استرالیا کی ٹیم سو دیکھنا ہوگا کہ استرالیا کی ٹیم کیسے اس میچ میں کتنا ٹوٹل دیتی ہے لائف چیٹ میں بتائیے استرالیا کی ٹیم کو کتنا ٹوٹل بنانا چاہیے دوستو لائف چیٹ میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور استرالیا کی ٹیم اب سے کچھ ہی دیر میں آغاز کرنے جاری ہے آج کے اس میچ کا سو اگر یہاں پر بات کریں ویسٹنڈیز نے پہلے باولنگ کا فیصلہ لیا ہے ٹاس کافی اہم رول پلے کرتا ہے ٹاس کسی بھی میچ کو جتوانے کے لیے اور یہاں پر دوستو آج پھر ویسٹنڈیز کی ٹیم نے ٹاس دیتا ہے اور بریسپن کی پچھ کو دیکھتے ہوئے ویسٹنڈیز کی ٹیم نے یہی فیصلہ لیا ہے دوستو کہ یہاں پر بیٹنگ کی جائے اور یہ فیصلہ آپ دیکھنا ہوگا کہ کتنا فائدہ دیتا ہے ویسٹنڈیز کی ٹیم کو اور یہاں پر پلیئرز انٹر ہوتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں سو اوفیشلی میچ شروع ہونے کے بہت بہت قریب ہے سو تمام نئے آنے والے دوستو کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں آج کے میچ میں نو لوگ اس وقت ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کے میچ میں اور یہاں پر صورتحال اب ہماری سب کے سامنے ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم کہ پلیئرز اس وقت میدان میں آ چکے ہیں کیمرون گرین اور ڈیویڈ وارنر دونوں یہاں پر شروعات کرنے والے ہیں کیمرون گرین اور ڈیویڈ وارنر اور یہاں پر سٹار لیں گے اسٹریلیا کی طرف سے سو ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو تو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آج کے میچ میں پلیئرز اس وقت انٹر ہو چکے ہیں ڈیویڈ وارنر آگے آگے اور کیمرون گرین ان کا ساتھ دیں گے کیمرون گرین اور اگر بات کریں کائل میئرز باولر ہیں دوستو اور وہ پہلے یہاں پر سٹارٹ لیں گے کائل میئرز سپنرز سے یہاں پر سٹارٹ کرنے جالی ہے ویسٹنیز کی ٹیم فاسٹ باولر کائل میئرز ساتھ دیں گے کیمرون گرین کے پاس سٹرائک ہے اب دیکھنا ہوگا کیمرون گرین کیسی یہاں پر دوستو کرکٹ کھیلتے ہیں کیمرون گرین سے کافی زیادہ امید دیں ہیں دوستو اسٹریلیا کی ٹیم کو اور ان کا ساتھ ڈیویڈ وارنر دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں میدان میں پہلی بال کریں گے کائل میئرز میچ شروع ہونے سے کچھ ہی دیر باقی دور ہے ہم دو سب لوگ تو یہاں پر میچ شروع ہونے والا ہے نو لوگ اس وقت ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یہ دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اسٹریلیا اور ویسٹن ڈیز سٹرگل بوائی ہمارے ساتھ انہیں ویلکم کرتے ہیں سٹرگل بوائیل کو جی سٹرگل بوائی اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایک سو چھوٹر رنز کہہ رہے ہیں اسٹریلیا کا بنے کا تو یہاں پر اب دیکھنا ہوگا اسٹریلیا کی ٹیم یہاں پر وارنر کھیلیں گے دوستو اب گائل میئرز تیار ہوتے ہوئے پہلی گیند کو کھیلنے کے لیے اسٹریلیا کی ٹیم سو یہاں پر ایک بڑا کوئیسٹن ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم وہ یہاں پر اب کس طرح کی کرکٹ کھیلنے چاہیے سو بریسمن کی جو پیچھ ہے دوستو وہ کافی تیز پیچھ ہے پاسٹ باولر کو ہی ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے اور پہلا بال یہاں پر کیا کائل میئرز نے آف سٹم کو ٹارگٹ کیا تھا دیویڈ وارنر کے اور گیند سیدھا سیم ہونے کے ساتھ کیپر کے ہاتھ میں گیا ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ پچھ میں پچھ کی جو نمی ہے وہ یوز کریں گے کائل میئرز اور ایسے ہی لگ رہا ہے بریسمن کی پچھ اسی حوالے سے جانی جاتی ہے سو آج بھی باولرز کو یہاں پر ایج حاصل ہوگا اور اب دیکھنا ہوگا کہ باولرز اس کا کتنا فائدہ لے پائیں گے پہلا بال یہاں پر ڈیلیور ہو چکا ہے راؤنڈ دا ویکٹ کروا رہے ہیں کائل میئرز اور آف سٹم کے آؤٹسائیڈ یہاں پر ٹارگٹ کیا تھا اور اسے لیفٹ کیا یہاں پر کائل میئرز کا اگلا بال ڈیڈ بال امبائر کا سینل تھا واپس جائیں گے اگلے بال کے لیے ریویوز کی بات کریں دو دو ریویوز دونوں ٹیموں کے پاس ٹی ٹونڈی کرکٹ میں جاسے ہوتے ہیں اور اس وقت اگلے بال پر چار رنز کے لیے کھیلا ڈیویڈ وارنر نے دوستو دوسری ہی گیند کو ڈیویڈ وارنر نے باؤنڈری کے باہر پیج دیا ہے اور یہی کلاس ہوتی ہے کسی بھی خاص بلے باز کی اور ڈیویڈ وارنر میں وہ ساری چیزیں مجود ہیں جو ایک خاص پلئیر میں ہوتی ہیں سو چار رنز کے لیے کھیلا وارنر نے دوسری ہی گیند کو اس ایننگز کی سو ڈیویڈ وارنر چار رنز پر پہنچ چکے اب تیسرا بال کھیلیں گے ڈیویڈ وارنر اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ اسٹریلیا کی ٹیم میچ میں آگے بڑھتے ہوئے تیسرا بال کریں گے کائل میرز اگلے بال کے لیے آپ تے ہوئے ہمپائٹ کو کراس کیا ڈیویڈ وارنر کھیلنے کے لیے تیار ہیں دوستو تیسرا بال اس گیند کو بھی ڈرائیو کر دیا وارنر نے یہاں پر دوستو ویٹھ بال تھا آؤٹسائیڈ آف یہاں پر دوستو کیا وارنر نے اور اپنی کلائیوں کے سہارے بیک ورڈ پوائنٹ کی طرف ایک اور چوکہ لگایا ہے سو بڑیا کریکٹ یہاں پر اسٹریلیا کی طرف سے تیز سٹارٹ ہمیں دکھنے کو ملا ہے ڈیویڈ وارنر یہاں پر دوستو اٹیک کرتے ہوئے پوائنٹ کی طرف پوائنٹ کی دشاہ میں بار بار اور یہاں پر دوسرا چوکہ لے اڑے ہیں دیویڈ وارنر اور اسٹریلیا کی ٹیم کو یہاں پر اب فائدہ ہوا ہے آٹھ رنس بن چکے ہیں تین گیندوں پر کائل میرز اب تیسری روتھی بال کرنے کے لیے آئیں گے تین گیندیں یہاں پر میرز پہلے ہی کر چکے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیلئے کائل میرز اب اگلی بال کے لیے آئیں گے اراؤنڈ دا ویکٹ اوئیڈ انسٹری مراسکین کے اوپر اچھا کم بیک میرز کا واپس جائیں گے اگلے بال کے لیے ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہی آج کے میچ میں اور یہاں پر صورتحال اب سامنے ہیں ہمارے آسٹریلیا کی ٹیم آٹ رنز بنا چکی ہے پہلے ہی آور کی چار گیندوں میں اور اب پانچ بھی گیند کھیلے گی ہے آسٹریلیا کی ٹیم تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے بال کے لیے آئیں میرز اب پکھایا یہاں پر اوٹس آئیڈ آف سٹمکٹ پر اٹیک کیا ہے اور گیند سیدھا کیپر کے ہاتھ میں لیفٹ کر دیا ڈیویڈ وارنر نے اس گیند کو اور یہاں پر دوستو اس وقت چوبیس لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کے میچ میں سٹرگلر بوائے کو ویلکم کرتے ہیں ستائیس لوگ ساتھ جڑ چکے ہیں سو ویڈیو کو لائک کرنا نہ چھوڑیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے آج کے میچ میں کائل میرز آخری بال لے کر آتے ہوئے ڈیویڈ وارنر نے یہاں پر کھیلا ہے دوستو گیند کو چھوڑ دیا ہے آخری وقت میں گیند ٹپا کھانے کے بعد تھوڑا سا سیم سوئنگ ہوا تھا اور اس گیند کو میرٹ پر کھیلا جائے تو چھوڑنا ہی بنتا تھا لیفٹ کیا گیند کو سیدھا کیپر کے ہاتھ میں اینڈ آف ون آور اسٹریلیا ایٹ رنس فور نوال آسو ویکر سو اچھا یہاں پر دوستو آسٹریلیا نے یہاں پر سٹارڈ لیا ہے آر ٹرنس بنائے ڈیویڈ وارنر نے سو یہاں پر ایک اچھا سٹارڈ لے چکی ہے آسٹریلیا کی ٹیم اب اگلے آور میں کیمرون گرین پر سب کی نظریں ہوں گی کہ کیسی کرکٹ کھیلتے ہیں کیمرون گرین ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو لائک کرتے تھے یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے 4 لائکس ہو چکے ہیں 10 لائکس کا ٹارگٹ دیکھتے کتنی جلدی اچیو کرواتے ہیں آپ سب لوگ سو پلیز دو لائک تا ویڈیو اور سبسکرائب دا چینل آسٹریلیا کی ٹیم آٹھ ٹرنس بنا چکی ہے بغیر کسی ویکر کے نقصان پر پہلے آور کا گیم ہو چکا ہے اور یہاں پر الزاری جوزف تشریف لیا ہے یہاں پر بالنگ کریں گے الزاری جوزف زاری جوزف ایک اچھا ہتیار ثابت ہو سکتے ہیں ویشنڈیز کی ٹیم کے لیے اب یہ دیکھنا ہوگا انہیں کیسے یوٹلائز کیا جاتا ہے جوزف اگلے بال کے لیے آتے ہوئے ہمپائر کو قواس کیا پہلا گیند گرین نے یہاں پر کلائیوں کے سارے لیکس سائٹ کی طرف کھیلا بھاگ کر تیزی کے ساتھ رن مکمل کیا کیمرون گرین نے اور اسی طرح یہاں پر دوستو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ایک رنس بنا اس سور میں پہلی ہی گیند پر گرین ایک رنس پر وارنر آٹھ رنس پر جوزف کا یہاں پر دوستو پہلا بال ہو چکا ہے اب دوسری بال کے لیے پلٹے ہیں الزاری جوزف تو یہاں پر دیکھنا ہوگا الزاری جوزف اگلے بال پر کیا کچھ خاص کر پاتے ہیں نہیں ابھی تک نو رنس کا پارڈنشیپ ہو چکا ہے سات گیندوں پر وارنر آٹھ رنس پر گرین ایک رنس پر الزاری جوزف یہاں پر دوستو پہلا گیند کروا چکے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسٹیلیا اور ویسٹنڈیز کے بیچ سینکر ٹی ٹوانٹی میچ بریزبن سے آپ انجوائے کرتے ہوئے اپنے کومنٹیٹر عبدالموید کے ساتھ اگلا بال ایک رنس کی لیے کے لائس گیند کو دو گیندے ہو چکی ہیں سوور کی اور اچھے بالز کی ہیں یہاں پر الزاری جوزف نے اس سے پہلے والا بال بھی اچھا بال تھا زیادہ وٹس نہیں دے رہے زیادہ کھلنے کا موقع نہیں دے رہے اسٹیلیا کے بلے بازوں کو دس کا پارٹنشپ ہوا ہے ابھی تک پچھلے آور میں یہاں پر ڈیویڈ وارنر نے ایک اچھا سٹارٹ ہمیں دکھایا تھا لے کر لیکن یہاں پر اب دیکھا جائے تو کافی زیادہ ٹھہراؤ آ چکا ہے ان دو گیندوں کے بعد جوزف اب تیسری بال لے کر آتے ہوئے امپائر کو کراس کرتے ہوئے گرین کے پاس ٹرائک ہے کیمران گلیک نے اس گیند کو چھوڑنا مراسب سمجھا سو تیسرا گیند بھی ہو چکا ہے اور ان تین گیندوں کے بعد اسٹیلیا ابھی بھی دس رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فورا لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائیو چیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہمیں بتائیے کہ کتنا ٹوٹل آپ سب لوگ آج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسٹریلیا کی ٹیم سے اور کتنا ٹوٹل یہاں پر دوستو ضروری ہے اسٹریلیا کی ٹیم کے لیے کہ وہ بنائے اور ویشنڈیز کو ٹف ٹائم دے اس وقت یہاں پر دوستو ہمارے ساتھ کافی لوگ جڑ چکے ہیں اور دس رنس یہاں پر اسٹریلیا کی ٹیم بنا چکی ہے ہلزاری جوزف تیار ہوتے ہوئے دوستو اگلے بال کے لیے تین گندے کروا چکے ہیں جوزف تو تھا بال کیا کوئی رنس نہیں بنا ایک اور اچھا آور یہاں پر جوزف کا سو لائک کرنا نہ بھولئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے فورٹی فور لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور پانچ لائک سو چکے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ کیمرون گرین ابھی ایک رنس پر ہیں ڈیویڈ وارنر نو رنس پر دس کا پارٹنشپ بن چکا ہے دس کے اندوں پر اگلا بال الزاری جوزف کا امپائر کو کواز کیا ہواں میں کھیلا کیمرون گرین نے اونچا شاٹ کھیل دیا ہے یہ والا دوستو اور گیند جا رہی ہے دوستو کیچ اوٹ کی طرف کیچ ہوئے ہیں کیمرون گرین پہلا وکر یہاں پر ویشن ڈیز کو مل چکا ہے پہلی سکسیس ملی ہے الزاری جوزف نے یہ گیند جو کروایا تھا اتنا ہاوی گیند تھا دوستو کی گیند ہوا میں کھڑی ہو گئی کیمرون گرین نے اپنی طرف سے بہت اچھا کوشش کی تھی اچھی کوشش کے گیند کو باہر کیا جائے باؤنڈری کے باہر لیکن کامیاب نہیں ہو سکے کیمرون گرین اور پہلی وکر یہاں پر دوستو مل چکی ہے آسٹریلیا کی ٹیم کیا کے اگینس بیشن ڈیز کو وہ پہلا سکسیس ملا ہے آسٹریلیا کے بیٹسمن کیمرون گرین واپس پیویلین لوڑ چکے ہیں اور یہاں پر دوستو اب بات کریں تو ایران فینچ کیپٹن آتے ہوئے کریس پر ساتھ دیں گے ڈیویڈ وارنر کا پانچ لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر 20 لائکس کا ٹارگٹ کتنی جلدی پورا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا سو پلیز ٹو لائک تا ویڈیو اور سبسکرائب ڈیو چینل کیچ اوٹ ہوئے یہاں پر ایران فینچ آئے ہیں اب ہلزاری جوزف کا سامنا کریں گے سو یہاں پر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے نئے آج کے میچ میں اسٹریلیا اور ویڈیوز کا میچ اس وقت جاری ہے پریسپن کے سٹیڈیم میں اور ویڈیوز کی ٹیم پہلا وکٹ لے چکی آج کے اس میچ میں ویڈیوز کی ٹیم جی ہاں یہاں پر اب بتاتے جائیں گیارہ رنز ایک وکٹ کے نقصان پر دو ورز کے بعد الزاری جوزف کے بعد دیکھنا ہوا کسے یہاں پر چانس ملتا ہے کائل میرز ہی کانڈینیو کریں گے ڈیویڈ وارنر ابھی بھی دس نو رنز پر فنچ اوہی رنز نہیں منایا ابھی تک کارن فنچ نے کتنا ٹوٹل بنے گا ہمیں ضرور بتائیے لائیو چیٹ میں پانچ لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیلئے اگلا بال یہاں پر ایک رنز کے لئے کھیلا ہے اسکیند کو آسٹریلیا 12 رنز پر پہنچ چکی ایک وکٹ کے نخصان پر تھرڈ امپائر کے پاس یہاں پر گئے ہیں کائل میرز اور بالنگ ریو لے لیا اسکیند کے اوپر ڈیویڈ وارنر کے گینسٹ اگر وکٹ مل جاتا ہے تو بڑیہ ہو جائے گا ویڈیو کے لئے اور یہی چاہتے ہیں ڈیویڈ وارنر کائل میرز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے دوستو پانچ لائکس ہو چکے ہیں چھٹے لائکس کا انتظار دیکھتے ہیں کون لائک کرتا ہے ویڈیو کو اور اس وقت بالنگ ریویو چلتے ہوئے ڈیویڈ وارنر نو رنز پر ایرن فنچ ایک رنز پر کھیلتے ہوئے ڈیویڈ وارنر ایرن فنچ دونوں پلیئرز اس وقت میدان میں سو یہاں پر اب دیکھا جا رہا ہے کہ کیا وال سیدھا لگی ہے یا نہیں دوستو پیٹس کے اوپر جا ٹکرائی یا نہیں بالنگ یہ دیکھنا پڑے گا اور ڈیویڈ وارنر کیا خطر میں ہے یا نہیں ایک بڑا سوال یہاں پر دوستو نوٹ آؤٹ یہاں پر امپائر کا سگنل جی ہاں اسٹیلیا بارہ رنز ایک وکٹ کے نقصان پر دوسری آور کی پہلی گین یہاں پر بچت ہو چکی ہے ڈیویڈ وارنر یہاں پر بچ نکلے ہیں اب اگلی بال کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے ڈیویڈ وارنر کائل میرز آتے ہوئے امپائر کو کراس کیا ہے دوسری آور کی دوسری گین پیس کریں گے دو رنز کے لیے کھیلا آف سائٹ کی طرف ڈیویڈ وارنر نے اور گین سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں گیا ہے سو یہاں پر تین رنز بن چکے اس آور میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے آج کے میچ میں اسٹریلیا ابھی بھی 14 رنز فور دا لاؤس آف ٹو ویکٹس اگلا بال اس کو اٹھا کر دے مارا چار رنز کے لیے باؤنری کے باہر ایک اور بڑیہ شاٹ یہاں پر دوستو اسٹریلیا بٹھارہ رنز پر بہن چکی ہے دیویڈ وارنر نے میڈل آف دا بیٹ کھیلا یہ شاٹ اور اس کا ریزلٹ نکلا ہے دوستو چار رنز کے لیے باؤنری کے باہر بہت ہی بڑیہ شاٹ کھیلا وارنر نے جتنی داد دی جائے کم ہے دوستو ایسی شاٹ کی اور اس پر چیز کا برپور فائدہ اٹھایا دیویڈ وارنر نے اسٹریلیا کی ٹیم یہاں پر اب رنز بناتے ہوئے آگے کی طرف نکلتے ہوئے میں دکھائی دے رہی ہے اور دوسرے اور کے اب چوتھی گیند کھیلیں گے ڈیویڈ وارنر پندہ رنز پر کھیلتے ہوئے کائل میرز آتے ہوئے وائٹ بال امبائر کا سگنل اور اس وائٹ بال کے ساتھ ہی آسٹریلیا و نائنٹی رنز فور دا لاؤس افن بکر آفٹر ٹو پوائنٹ سی آورز ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے آج کے میچ میں سکس لائکس ہو چکے ہیں دس لائکس کا ٹارگٹ دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچیو کرتے ہیں ہم سب لوگ اگلا بال کوئی رنز نہیں منا دوسرے اوور کی چار گیندیں ہو چکے ہیں یہاں پر اور ٹیویڈ وارنر پندہ رنز پر کھیلتے ہوئے ایرن فنچ کوئی رنز نہیں ابھی تک بنایا ایرن نے اور کائل میرز پندہ رنز کوئی ویکڈ نہیں ابھی تک میرز نے یہاں پر لیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے تھے چین کو سبسکرائب کیلئے دوسرے اوور کی پانچ بھی گین یہاں پر کائل میرز کریں گے امپائر کو کروس کرتے ہوئے ڈیویڈ وارنر تیار ہے پندہ رنز پر کھیلتے ہوئے دس گیندوں پر دو رنز کے لئے کھیلا ہے سکیند کو سو دوسرے اوور کی پانچ گیندے ہو چکی ہیں سٹیلیا 21 رنز ایک وکٹ کے نقصان پر ہیارن فنچ ابھی بھی کھاتا نہیں کھول سکے اپنا لیکن اگر بات کریں ڈیویڈ وارنر کی تو وہ سنگل ڈبل کی گیم لگائے ہوئے ہیں اگلا بال دو رنز کے لئے کھیلا سکیند کو سو تین اوور کے بعد آسٹریلیا آسٹریلیا 3 رنز فور دا لاس آسٹریلیا کی ٹیم ساتھ کے رن ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے آج کے میچ میں اور اب 23 سنز بنا چکی ہے ایک وکٹ کے نقصان پر تین اوورز کے بعد پیشنیز نے ٹاس جیت کر پہلے یاد رہے پاولنگ کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ تھی پچ پچ کا ہونا پچ ایسی تھی کہ جیسے یہ فیصلہ لینا پھڑا فیصلیز کی ٹیم کو اور اب اسی پچ کے اوپر ایک دو وکٹ لے چکی ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے اگینسٹ ایک وکٹ لیا ہے جیسے آلڈر آیا ہے یہاں پر پہلا بال کیا وائٹ بال ڈاون دی لیک سائیڈ تو امپائر کا سگنل ناٹ آؤٹ سو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دورتحال اس وقت آپ سب کے سامنے آ چکی ہے اگلا بال کوئی ڈنسٹری منہ اس کے ان کے اوپر ایک اور اچھا بال یہاں پر کیا ہے جیسن ہولڈر نے ویشنریز کی ٹیم اچھی پرفارمنس دکھاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور ایسی ہی پرفارمنس کی ضرورت ہے ویشنریز کی ٹیم کو آگے اس میچ میں بڑھنے کے لیے جی ہاں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے تیسری آور کی دو گیندیں ہو چکی ہیں اسٹریلیا چوبیس سنز ابھی بھی ایک ویکٹ کے نقصان پر ویشنریز نے ٹاس جت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ لیا تھا اور ابھی تک اسٹریلیا کی ٹیم میچ میں چوبیس سنز بنا چکی ہے تیسری آور کی یہاں پر دوسری گیند ایک لاب بول موسیقی 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 موسیقی